پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ کہ میرا اور شیخ محترم کا تعلق کتنا پرانا ہے منڈی صادق گنج میرا علاقہ ہے زلہ بہاول نگر میں سن انیس سو ستاسی چھاسی کی بات ہے کاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہاں ہر سال آیا کرتے تھے ہماری مسجد میں سلانہ جلسہ ہوتا تھا ان کا پورے علاقے سے دور دور سے لوگ آتے تھے کاری صاحب کو سننے کے لئے اس وقت بھی اس سال بھی جلسہ ہوا چھوٹے چھوٹے تھے ہم کو تین چار سال کا میں تھا اس وقت شاید تو ہم گئے سب میری والدہ بینے والدین سارے رشتہ دار اس پرغرام میں گاؤں سے دہات سے بھی لوگ آتے تھے تو ہم گئے تو انہوں نے اعلان کیا جی حضرت کاری صاحب کاری عبدالحفیظ صاحب نہیں آئیں گے انہوں نے اپنے شگیرد کو بیجا ہے تقریر کرنے کے لئے سارے بڑے مایوس ہوئے کہ یار کاری صاحب نہیں آنگے کی ہے مزہ ہی نہیں آئے گا تو حضرت شیخ کاری محمد یعقوب صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے گئے تھے اس وقت شاید ان کو یاد ہو منڈی صادق گنج میرا علاقہ ہے جی زلہ بہاون نگر تو شیخ تشریف لے گا ہے شیخ نے جب تقریر کی تو یقین کیجئے کہ محفل کے اندر کوئی بندہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو اس دن رو نہیں رہی تھی کوئی بھی اس وقت بھی یہی سیرت النبی پہ تقریر تھی شیخ حفظہ اللہ کی تو اتنا پرانا میرا اور شیخ کا تعلق ہے اللہ تعالی ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے اب ماشاءاللہ ان کی اگلی نسل میرے بڑے اچھے دوست ہیں کاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب ان کے صاحب زادے تو میرے بھائیوں اب میں آپ کے سامنے آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف آقا کا ذکر ہوگا اس محفل میں تو درود کی ایک چھن لانی چاہیے کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو جو درود پاک نہ پڑے جب مصطفیٰ کا نفذ آئے گا آگے سے آپ کا جواب آنا چاہیے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں چراغے حق جلانے مصطفیٰ آئے صل اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں چراغے حق جلانے مصطفیٰ آئے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے آقا کی بحثت کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ تھا شرک سے روکنا اندھیروں میں چراغے حق جلانے مصطفیٰ آئے صل اللہ علیہ وسلم جزاکہ اللہ جزاکہ اللہ اندھیروں میں چراغے حق جلانے مصطفیٰ آئے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفیٰ آئے خدا کے لادلے ہو کر حبیبِ خدا تھے نا خدا کے لادلے تھے خدا کے لادلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے ہیں امت کے غم میں کیا فرماتے تھے آقا رات کو اٹھ اٹھ کر ربِ امتی ربِ امتی میری امت اے اللہ میری امت اس کو معاف فرما دے یا اللہ اس محفل میں جو شریک ہیں یا اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے خدا کے لادلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے ہیں ہمیں خابیدہ غفلت سے جگان مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خابیدہ غفلت سے جگان مصطفیٰ آئے اندھیروں میں چراغ حق جلان مصطفیٰ آئے میرے صدیق اکبر کا مقام مرتبہ دیکھو کس کا میرے صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہو کچھ کالے دل والے کالے کپڑوں والے میرے صدیق کا مقام نہیں جانتے نہیں سمجھتے نہیں مانتے ان کے لیے ہے یہ میرے صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ دیکھو میرے صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ دیکھو زہے قسمت جسے گھر سے بلانے مصطفی آئے زہے قسمت جسے گھر سے بلانے مصطفی آئے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفی آئے صلی اللہ علیہ وسلم بدر خندق اہد خیبر بدر خندق اہد خیبر دیگر غزوات میں جا کر آقا علیہ السلام جنگوں میں شریک ہوتے تھے خود جا کے کفار سے لڑتے تھے قیادت فرماتے بدر خندق اہد خیبر دیگر غزوات میں جا کر عدو کی شان و شوقت کو مٹانے مصطفی آئے صلی اللہ علیہ وسلم عدو کی شان و شوقت کو مٹانے مصطفی آئے تیری عظمت کو مکہ کے مکینوں نے نہیں سمجھا مکہ کے لوگوں نے آقا کی قدر نہیں کی آقا کو ہجرت کرنی پڑی کدر مدینہ کی طرف مدینے والے پڑتے تھے تران مصطفی مصطفی آئے مدینے والے پڑتے تھے تران مصطفی آئے مٹا کر سنت داڑی کو میرے جو دوست داڑی مڑواتے ہیں ان کے لئے کیسے سامنا کرو گے آقا کا قیامت والے دن مٹا کر سنت داڑی کو کرو گے سامنا کیسے کہ جس دم آبے کو سر خود پلان مصطفی آئے کہ جس دم آبے کو سر خود پلانے مصطفی آئے اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفی آئے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بتانے مصطفی آئے السلام علیکم کیسے سامنا کرو گے